آج میں بنانے جا رہا ہوں کرسپی بیف with mixed vegetables اس کی ریسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے اور یہ میری بیف کی پسندیدہ ڈچز میں سے ایک ہے اس کے لئے انڈرکٹ میں نے میٹ لیا ہے تقریباً 700 گرام ہے یہ اور اس کے جو ہے وہ میں نے پیسز کروا لیے تھے اب آگے جو ہے وہ ہم اس کو بلکل thinly slice کریں گے ایسا کہ جب میں اس کو marinate کروں اور جب fry کروں تو یہ بلکل گل جائے ویسے تو انڈرکٹ میٹ جو ہے وہ بہت ہی جوسی اور بہت آسانی سے گل جاتا ہے لیکن ہم لوگ slices بھی اس کے بلکل thin کریں گے تاکہ ہمارا کام جلدی جلدی ہو جائے سارے pieces جو ہیں وہ اس طرح ہوں اتنا size ہو اور اتنی thickness ہو اس سے زیادہ موٹا نہ ہو جب سارے آپ pieces کٹ لیں تو پھر ہم لوگ marination کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر oil add کریں گے دو چمچ اور ساتھ میں جو ہے وہ black pepper add کریں گے دو چمچ اور white pepper add کرنا ہے یہ میں آدھے کھانے کے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ استعمال کر رہا ہوں soy sauce دو چمچ enough ہوگا corn floor add کر رہا ہوں دو چمچ اور ایک اندہ توڑ کر میں اس میں شامل کر دوں گا marination کی جب آپ ساری چیزیں ڈال لیں پھر اس کو اچھی طرح mix کر لیں گے ہم لوگ پھر اس کے اندر میں add کروں گا baking soda ایک سے ڈیڑھ پنچ اس سے زیادہ نہیں پھر ہم اس کو marinate کر کے side پہ رکھ دیں گے میں نے 30 منٹس رکھا ہے اگر آپ اس سے زیادہ رکھتے ہیں تو اور اچھا flavor آتا ہے دو سے تین گھنٹے آپ fridge کے اندر رکھ دیں ایک کڑائی کے اندر آپ oil لے لیں oil گرم ہو جائے تو پھر آپ اس کے اندر beef add کرنا شروع کر دیں آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں beef چپکے گا نہیں کیونکہ marination کی quantity جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ یہ آپس میں چپکنا شروع کریں میں toothpicks اس لئے ڈال رہا ہوں کیونکہ میرا mood ہو رہا تھا اس کو زیادہ دیر ہم نے پکانا نہیں ہے کیونکہ اس کا ابھی بعد میں پکنے کا بھی process الگ سے ہوگا یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ صرف fry کر کے اس کو ہلکا سا گلائیں گے اور تھوڑا سا crispy کر لیں گے تاکہ جب ہم اس کو بعد میں stir fry کریں تو یہ crispy ہی رہے اسا color آجا جو light اور dark brown کے بلکل بیچ میں تب آپ سمجھ لیں آپ کا گوشت جو ہے وہ بلکل گل چکا ہے اور اوپر سے یہ crispy ہوگا اور اندر سے بلکل نرم ہوگا یہ تب آپ اس کو نکال لیں میرے پاس جتنا بھی بیف تھا میں نے سارا فرائے کر لیا اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا ہے ریسٹ کرنے کے لیے اب میں نے ایک ووک لیا اور اس کے اندر تقریباً میں نے آدھا کپ ٹیل دیا ہے اور میں نے گارلک کو باریک کا کٹ کے اس کے اندر آٹ کر دیا اس کو میں ڈی فرائے کروں گا جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے جیسی یہ براؤن ہوگا میں اس کے اندر تھوڑا سا جنجر آٹ کروں گا پھر اس کے اندر ادرک اور لیسن دونوں کا جو پیسٹ ہے وہ آٹ کروں گا اور ہلکا سا فرائے کر دوں گا سمحال کے کیجئے گا یہ اس وقت جو ہے وہ اتنا سزل ہو چکا ہوگا کہ یہ تیل اوڑے گا جنجر اور گارلک پیسٹ میں تھوڑا سا پانی ہوتا یہاں پر میں آٹ کر رہا ہوں اویسٹر ساوس دو چمچ بیف ہم لوگ نے پہلے ڈی فرائے کیا تھا اس کو ہم لوگ اس کے اندر آٹ کر دیں گے اس کے اندر گریوی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ کرسپی بیف ویڈ ویڈیٹیبلز ہے تو اگر آپ گریوی زیادہ پسند کرتے ہیں تو سارے ساوسز اپنے مقدار کی حساب سے آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں سویا ساوس لے رہا ہوں چار سے پانچ چمچ کیونکہ اس کی بیس براؤن ساوس کی ہوگی کرسٹ ریڈ چیلی زیاد کر رہا ہوں اوپر سے نمک ایک سے ڈیڑھ چمچ آپ اپنے حساب سے نمک ایڈ کر سکتے شگر ڈیڑھ چمچ ایڈ کریں گے اس میں اس سے زیادہ نہیں یہاں پر میں ہوئیزن ساوس ایڈ کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس ہوئیزن ساوس نہیں ہے تو پھر آپ ڈارک سویا ساوس بھی یوز کر سکتے ہیں یا ورشتشائر ساوس جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ چمچ اس سے زیادہ نہیں اور یہاں پر جو ہے میں فش ساوس ایڈ کر رہا ہوں یہ تھوڑا سی فوڈ فلیور دیتا ہے اس کو اگر آپ کے پاس نہیں ہے گھر میں تو کوئی بات نہیں آپ سیسمی آئل ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اور ساتھ میں تھوڑا سا آئیسٹر ساوس اور ایڈ کر دیں یہ میں نے یہاں پر جو ہے وہ وینیگر ٹائم لیتی ہے گلے میں تو سب سے پہلے میں نے اس میں انینڈ ڈالی اور اس کو مکس کر لیا تقریباً ایک منٹ کے بعد میں نے اس کے اندر بیل پیپر آئٹ کیا یعنی کہ کیپسکم اگر آپ کو الگ الگ کلر کیے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں نے جو ہے وہ کیرٹس کو اس طرح کاٹ لیا تھا باری اور وہ میں نے آئٹ کر دیئے اس کے اندر آپ چاہیں کوئی بھی ویجٹیبل آئٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اس کے اندر گرین بین آئٹ کر سکتے ہیں پیز آئٹ کر سکتے ہیں کوئی ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے جو آپ کو ویجٹیبل پسند ہیں جو اویلیبل ہیں آپ وہ اس طرح کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیں تھوڑا سا میں اس کے اندر آپ بلیک پیپر آئٹ کروں گا ویجٹیبل کی سیزننگ کے لئے اور ہری مرچیں جن کو میں نے لمبا لمبا کٹ لیا تھا وہ میں آخر میں اوپر سے ڈال دوں گا آدھا چمچ اوپر سے وائٹ پیپر آئٹ کریں گے یہ میں نے گرین آنینز آئٹ کی ہیں ان کو میں نے لمبا لمبا کٹ لیا تھا اور اوپر سے آئٹ کر گیا تھا یہ آخر میں اس لئے ڈال دیں کیونکہ بہت جلدی گل جاتی ہے بہت جلدی سوگی ہو جاتی ہے ویجٹیبلز جو ہیں وہ ہمیشہ کرنچی رہنی چاہیے جب ہی وہ کھانے کا مزا آتا ہے آپ اس ڈش کو رائس کے ساتھ سیرف کر سکتے ہیں اور اگر اگر ایگ فرائیڈ رائس ہو تو وہ اور بھی اچھا لگتا ہے اس ڈش کے ساتھ آپ یہ ضرور بنائیے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میں اس طرح کی اور ڈشز لاتا رہوں گا اور پبلش کرتا رہوں گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ